یہ کس شہنشاہ خالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مرکی مرحبا مرمی مرحبا عربی مرحبا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سجد انبیائی و مرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیقا يا رسول اللہ وعیلہ آلکا واصلحابکا يا حبیب اللہ والسلام علیقا يا نبی اللہ وعیلہ آلکا واصلحابکا يا نور اللہ اہلا و مرحبا اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ یہ نیکیوں بھرا علم کے موتیوں سے مالا مال نیکیوں کا خزانہ بدنی مقالمہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موضوع بھی بہت بڑا دلچسپ ہے جب مجھے پہلی دفعہ اس کا پتہ چلا میں سے تشریف لیا قبلہ نگرانے شورہ گا تو بہت سارے خیالات نے آ گھیرا اور مطلب ہے ہی ایسا آمد مصطفیٰ کا مقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دل جو ہے نا وہ تجسس جہاں اور سارے بہت سارے خیالات آ رہے تھے تجسس کی جذبات سے بھی وہ لبریز ہو رہا تھا اور سوچتا تھا کیا فرمائیں گے کیا کہیں گے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمیں کس طرح سے سکھانا چاہ رہے ہیں کس طرح سے ہماری خیرخواہی ہوگی تو چلیں دیکھتے ہیں آپ بھی متجسس رہیے میں بھی متجسس رہتا ہوں کیا مدنی فول ملتے ہیں بڑھوں کی بارگاہ سے بزرگوں کی بارگاہ سے ساتھ ساتھ رہیے گا منقول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ دعودی میں علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت تھے تو کچھ تیار کر رہے تھے حضرت والا مگر ان کی ظاہرِ ذہانت کی رسائی وہاں تک نہیں تھی کہ یہ کیا چیز تیار ہو رہی خاموش رہے جب تیار ہو گئی تو فرمایا کہ ذرا ہے لڑائی کے لئے خوب چیز ہے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی حضرت دعود علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے دنیا کے اندر بھی ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں کہ ایک ذہین شخص ہے کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آتی کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا بینفٹ ہے کیا اس کے فیوچر میں نتائج مرتب ہوں گے لیکن جب بعد میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں یا ایس دا ٹائم گوز بائے جیسے چائم آگے بڑھتا ہے اور جب اس کے نتائج سمرات اس کے فروٹ ہمیں حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں ریزلٹ ملنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم حیران رہے جاتے ہیں ارے کھوال ہو گیا یہ کر رہے تھے یہ اس لیے کر رہے تھے یہ یہ بینفٹس ان کو لینے تھے وغیرہ وغیرہ تو جو جتنا زیادہ جینئس ہوتا ہے جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے جنرلی سپیکنگ دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ دور اندیش ہوتا ہے اور اس کے کیے ہوئے کاموں کی حکمتیں وہ اسی طرح زیادہ ہوتی ہیں اور عام ذہانت کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بلا تشبیع و بلا تمثیر جو حکیم مطلق ہوگا جو حکیم مطلق ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تمام حکیموں کو حکمت عطا کرنے والا ہے رب کریم اس کے تو ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں ہماری عقل کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہیں جب موضوع سامنے آیا تو ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات جو ہے نا وہ آنا شروع ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقصد بھیجنے والا کون کسے بھیجا جا رہا ہے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کیا مقاصد ہوں گے کیا کیا سیکھنا کو ملے گا تو حضرت والا پہلے تو آہلا و مرحبا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو اس موضوع سے پتہ اس علاقے موضوع ہے اور اس پر جانا ہے بات کرنی ہے تو خیالات کا تانتہ بنتا ہے ذہن میں آتے ہیں مفتل کن خطوط پر ذہن گیا اور اجمالی خاکا اور پھر موضوع کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تاکہ ماشاءاللہ آہلا و مرحبا نگنان شورہ کی زیارت ماشاءاللہ آمد مرحبا آمین آمین الحمدللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے آپ بھی آگئے ہیں جی میں تدا صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی تو میں آپ دونوں حضرات سے یہ جاننا چاہوں گا پہلے تو آپ موضوع منتخب کرنے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو ایک رول ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا جی جی موضوع کیسے بنا جی جی میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ مفتی صاحب کی طرف گئے تھے نا جی 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 اس مقالمے کی پہلے بات ہو جائے جس مقالمے کے ذریعے یہ موضوع مرتب ہوا مدینہ مدینہ مفتی صاحب اجازت میں کوئی جرس کروں جی ایسا فرما الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلین پہلے تو ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں لبائک لبائک کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اللہ کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مقالمے کے شورکہ اور مدنی چینل کے ناظرین حسبحال نیتیں کریں فیدان مدینہ میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں یہ بھی جو ہمارے ناظرین ہیں جو فیدان مدینہ میں جمع ہو کر اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اپنے حسبحال نیتیں ہیں یوں کرتے جائیے کہ اول تاخیر موبائل فون کے استعمال سے بچیئے کیونکہ آج بڑا اہم ترین اور بڑا ہی اہم ترین موضوع جس کے انشاءاللہ میں ابھی وضحات کروں گا ساتھی یہ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا جو موضوع اس وقت بیان کیا جا رہا ہے اس موضوع کو بڑی توجہ سے سن کر اس کے مدنی پھول لکھ کر حتی الامکان جو جو اہم مدنی پھول لکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا علیہ کلمت الحق کے لیے اس سسلے میں شامل رہوں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سمع کروں گا میں نے الحمدللہ نیت یہ بھی بنائی ہے کہ مفتی صاحب الحمدللہ یہاں جلوہ فرما ہے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ارشادات سنو کیونکہ یہ بہت ہی علمی موضوع ہے اور اس کی موضوع میں حساسیت بھی اور ان کی زیارت میں نے نیت کی کہ عالم کی زیارت یہ بھی عبادت ہے نیز یہ کہ جعوت اسلامی کے جملہ مدن کام باشمال مدنی کافلہ مدنی نعمات وغیرہ کی رغبت کی بھی نیت کی ہوئی ہے قحقہ لگانے اور لگوانے سے بچنے کی بھی نیت کی ہوئی ہے ہاں البتہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین وغیرہ کی کچھ تلطف جس کو کہتے ہیں خوش طبعی کے حوالے سے کہتے ہیں اگر کوئی سے یا انگلیش کے ورڈ ہو گئے یا کچھ اس طرح کے کلیمات ہو گئے اس کے لیے اچھی چینیتیں بناتا ہوں اللہ تعالیٰ اخلاق نصیب فرمائے عرض یہ ہے کہ موضوع کچھ اور لینے کا ذہن تھا اچھا لیکن پھر مدنی مشورہ ہوا تو براہ بتو انہوں نے ایک بیگراؤنڈ بیان کیا موضوع صاحب نے کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منایا ہے یعنی آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منا لیا ٹھیک ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اب ہم آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو مقصد ہے اس کو بھی ہم لے لیں مدینہ مدینہ یہ ہمارا تھا بنیاد میں نے وہ مطالعے کے لیے مشکا شریف وغیرہ کا بھی میں نے تھوڑا سا مطالعہ کرنے کوشش کی مفتی صاحب باقاعدہ یہ دیکھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور مناقب ہیں جی جی اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے آگے آداد اور اخلاق کریمہ کا بیان شروع ہو جاتا ہے تو یوں یہ موضوع بڑی مناسبت رکھتا ہے خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے الحمدللہ فضائل کے بیانات ہوتے ہیں پھر یہ بھی مشورہ ہوا کہ اس میں مفتی صاحب کیا کیا موضوعات ہونے چاہیے اور کن کن موضوعات پر ہمیں مدنی مقالمہ کرنا چاہیے جیسے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو مدنی چلنگے ناظرین کو بھی نقعہ ہو بہت کچھ اس میں مشورہ ہوئے مفتی صاحب نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی مجھے مرحبا میل کیے اب چونکہ ایک اس موضوع کا بڑا ہی پیارا اور انگدہ خاقہ میں گمان کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کے ذہن میں ہوگا زیادہ عرض یہی ہے کہ مفتی صاحب سے ہی اس کا آغاز لیا جائے کہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو جو مقاصد ہیں بعصد مقصد بعصد بھی اس کو کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ تھوڑا تھا مشکل ہے تمہیں یہ بھی ایک علم دین حاصل کرنے کی نیئے سے کہ بعصد کو بعصد کیوں کہتے ہیں اور عوام کو آپ اس لفظ کو کیسے سمجھائیں گے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ بعصد کا مطلب تو بھیجنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجا تو اسی لیے ہم اردو زبان کے اندر لفظ استعمال کرتے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے تو مبعوث کرنے کا مطلب ہی بھیجنا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کو بھیجائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد مبارکہ ہے اس پر جو ذہن اس کی طرف گیا تھا وہ اسی حوالے سے تھا جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ اللہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے بہترین اسوہ موجود ہے بہترین نمونہ موجود ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سب کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے جی جی تو ملاد شریف جو ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسوہ مبارکہ اور اس سیرت مبارکہ کا پہلا باب ہے ملاد مبارک یہ سیرت کا پہلا باب ہے اور اس کے بعد پھر اگلے ابواب شروع ہوتے ہیں جو اعلان نبوت تک جاتے ہیں پھر اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی ہے پھر مدنی زندگی ہے اس دورہ نزول قرآن ہے اور تعلیمات اسلام ہے اور مقاصد قرآن ہے تو چونکہ ہم جو پہلا باب ہے اس کو الحمدللہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں تو اب جو اس سے آگے والا جو اس کا پریکٹیکل حصہ ہے وہ بھی مسلمان کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے یعنی ہم وہ ہیں کہ جو اپنی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی بھی کرتے ہیں اور پھر جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں در پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ایک حقیقی مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ساتھ چلنی ہوتی ہے یعنی محبت اور اطاعت دونوں ساتھ چلے اطاعت جو ہے یہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے تو اطاعت محبت کا نتیجہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں ایک جو بہت بڑا مقصد قرآن پا کے اندر بیان کیا گیا وہ اطاعت ہی کو بیان کیا گیا قرآن پا کے اندر یہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اختیار کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی نے خود قرآن کے اندر بیان فرما دی کہ لوگوں کے لیے لوگوں کے حق میں انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری اور سب سے افضل نبی ہیں لہٰذا آپ کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد میں یہ مقصد یقینا شامل ہے کہ لوگ آپ کی اطاعت کریں مسلمان آپ کی اطاعت کریں یہاں پر کچھ ڈائمنشنز ہیں بیسی کے لیے کچھ جہتیں ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیوں بیجا اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی آپ کی ڈیوٹیز کے اندر جو چیزیں شامل تھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ کام کرنے کا فرمایا اور آپ کی یہ یہ ذمہ داریاں مقرر فرمائیں ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عمل کیا تو اب اس عمل کے اندر امت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں صحیح امت کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یوں تین جہتیں اس کی بنتی ہیں اس میں جو سب سے پہلا جو ہمارا کلام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بطور خاص کیا ذمہ داری عطا فرمائی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی انشاد فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول آپ لوگوں کو تبلیغ فرما دیں اس کی جو آپ کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا آپ لوگوں تک پہنچا دیں وَإِن لَمْ تَفَعْل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا جو خدا کی احکام ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادانے کیا یہ قرآن پاکی آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا فریضہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی جو کلام جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا آپ نے تمام کا تمام امت تک پہنچانا جو قرآن کی شکل میں پھر آگے کچھ باطنی وحی ہے کچھ پوشیدہ باتیں ہیں جو اسرار کی باتیں وہ ہر ایک تک پہنچانا ضرور نہیں تو یہ ہے سب سے پہلی بات کہ آپ قرآن جو ہے وہ لوگوں تک پورے کا پورا پہنچا دیں اللہ کے احکام لوگوں تک پورے کے پورے پہنچا دیں اب اس کے بعد پھر اب اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں جس میں جو پورا دور نبوت ہے اور جو اس سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم انبیاء اکرام عریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں ان کی سیرتوں میں جو سب سے نمائع پہلو اور جس میں وہ ساری زندگی مشبول ہے جی جی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اسی کام میں گزارا جو بطور خاص ان کی ڈیوٹی تھی یعنی عبادات ہیں اور ذکر اللہ ہے یہ تو وہ ہیں جو ان کی پرسنل جوبز کہلے اپنی ذاتی ان کی مصروفیات کہلے انفرادی عمل ہے لیکن جس کے لئے ان کو بھیجا گیا وہ بطور خاص جو ہے وہ ہے دعوت الاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اسی لئے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصفے مبارک کو بار بار بیان کیا گیا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا وداعیاً الاللہ اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا وصیراجم منیرہ اور آپ کو ایسا ہم نے روشن سورج بنا کر بھیجا کہ جو دوسروں کو روشن کر دینے والا ہے روشن کر دینے والا سورج بنا کر بھیجا اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں اس میں جو بطور خاص وصف بیان ہوا ایک ہے شاہدن حاضر و ناظر ہیں آپ گواہ ہیں دوسرا ہے مبشراً آپ خوش خبریاں سنانے والے ہیں اللہ اللہ لوگوں کو حسن اعتقاد پر یعنی ان کا عقیدہ دروستہ ان کو خوش خبری دے ان کا عمل دروستہ ان کو خوش خبری دے عمالِ صالحہ کے اوپر ان کو بشارتیں سنائیں اور خوش خبری سنانے کے ساتھ ان کو ڈر سنانے والے ہیں اگر خدا پر ایمان نہیں لاتے اگر نبی کو نہیں مانتے اگر خدا کی تعلیمات کو نہیں مانتے اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں اچھا اب یہ تبشیر اور انذار جو ہے یعنی خوش خبری دینا اور ڈر سنانا جو ہے یہ بزات خود یہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہی ہے کہ خوشخبری اس لیے دی جاری ہے لوگوں کو اچھے عمل کا بتایا جارہا تاکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں برے عمل سے ڈرائیا جارہا تاکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں لیکن دعوت الاللہ ایک ایسا بطور خاص بنیادی طور پر وصف ہے کہ ان دو لفظوں کے زمن میں آ جانے کے باوجود اسے علیدہ طور پر پھر بیان کیا گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چونکہ مقاصد نبوت اور مقاصد بیعصد کے اندر اس کی بطور خاص اہمیت ہے اور اس کی بطور خاص ضرورت ہے لہذا اس وجہ سے اسے مختلف پیرائے کے اندر بیان کیا گیا مفصد سادہ لفظوں میں اسے نیکی کی دعوت کے لحاظ سے جو آج کل کی ہماری ترمینالوجی اس کو ترمینالوجی یہ دی جا سکتی یہ نیکی کی دعوت بیعنی ہی اسی کا ترجمہ ہے دعوت الاللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرح بلانا یعنی اس راستے کی طرح بلانا جو راستہ خدا تک لے جانے والا ہے جو خدا کا قرب دلانے والا ہے تو اس کو ہم نیکی کی دعوت کا نام دے سکتے یہ ایک بڑی اچھی اسطلح ہے عام فہم اسطلح ہے دعوت الاللہ بھی ایک اسطلح ہے اور اسی کو یوں دوسرے الفاظ کے اندر نیکی کی دعوت کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں نگرانی شروع داگر آپ بھی قبلہ کچھ ایسے تاثرات کا اظہار فرمائے آمد مصطفیٰ کے جو جذبات تھے ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے جذبات تھے اور نیکی کی دعوت اور اس پر جو سنتوں کے عمل کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ایک ریلیشنشپ جو ہے وہاں سے لے کر ہمیں سفر با سفر کرواتے منزل با منزل یہاں لے کر آئے ہیں کچھ آپ مدنی پھول اس حوالے سے عطا فرمائیں گے دونوں موضوعات کو مچاؤں گا آپ لنک کریں آپ بھی پھر مزید مفتی صاحب سے جو ہے مدنی پھولوں کا تبادلہ انشاءاللہ جاری رہے گا میں اب انتظار کر رہا تھا مفتی صاحب کو سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو انتیس پر بھی انشاءاللہ امیدیں کہ یہ آئیں گے جی جی اور چلیں تو مجھے میں یہ جسے قرآن باقی چند آیت آیات مبارکہ مفتی صاحب نے بیان کی ہیں جس میں انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ راحت قلب السینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داریاں اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے عطا کی گئیں جی جی ان ذمہ داریوں کے ساتھ میں مفتی صاحب سے یہاں ایک سوال کروں گا مفتی صاحب سے ابھی آپ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد باقصد کا مقصد جو یہ بیان کیا گیا کہ آپ انہیں مطلب کے وہ پورے کا پورا پیغام پہنچا دیں اس طرح پہنچا دیں اب قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ یہ اس طرح آپ پوری دعوت پہنچا دیں اس انداز سے پہنچا دیں اور حجت الودع کے موقع پر جو قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئے تھی کہ ہم نے آج تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف قرآن نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور پھر قرآن پاک کا یہ حکم اسی حد تک آخر کا ہی یہ ایک آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف آخر میں خودی قرآن ہی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تھا وہ مقام و توپہ تم تک پہنچا دیا انہوں نے اپنے جو فرائض سے وہ پورے کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائضِ رسالت مکمل فرمائے اس کے اوپر تو ہمارا قطعی ایمان ہے یعنی ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی وہ آپ نے پوری کی یہ تو ہمارے دین کے ضروری آتے دین میں سے یہ چیز ہے اس کا تو انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا بکیا یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے جو جو احکام آتے گئے نبی کریم علیہ السلام امت تک پہنچاتے گئے اور اللہ تعالی نے خود پھر آخر میں اعلان فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دین کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شہادت ہے ایک گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو اللہ تعالی کی طرف سے آتا گیا آپ امت تک پہنچاتے گئے اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو ایک قسم کا واضح کر دیا گیا کہ دین کے جو حکام تھے وہ آپ علیہ السلام کی طرف سے پہنچا دیا گیا باقی یہ کہ اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی یا نہیں یہ اخترافی مسئلہ ہے یہ اعلیٰ مسئلہ ہے میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ بہت آپ نے جو ابتداء لیا ابتدائی جو اپنے مدنی پول عطا فرمائے تو اس پر مجھے یہ ساتھ ایک کلیکشن کے طور پر ایک آیتیں قریب ہیں ماشاءاللہ تو مجھے چند جیسے مفتی صاحب آیات مبارکہ بیان کر رہے تھے آیات تو میں نے چند حدیثوں کو سامنے رکھا تھا کہ جس میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا اب جیسے کہ مشکا شریف کے اندر یہاں پر جو حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مقی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے اللہ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے عامال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا تو یہ جو جیسے کہ یوں یہ نیکی کی دعوت دینا اور دیگر قرآن مجید کی آیتیں بیان کرنا وغیرہ کے ساتھ ساتھ الگ الگ جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ الگ الگ چیزیں کر کے بھی بیان کی گئی تو ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک کا بیان کیا ہی جا رہا ہے اس میں سب کچھ آئی گیا کہ قرآن مجید کے اندر اخلاق اخلاق کا بھی بیان موجود ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف یہ اپنا ارشاد عطا فرمانا اور اس کی اگر میں نے شرحہ کو دیکھا جو مفتی صاحب مفتی احمد عرخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھی ہے یہ بڑے مطلب کے بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے کہ ظاہری اور باطنی یہ دونوں معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھی عادات سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے ان کی اچھی عادات بھی درست کریں اور ان کی باطنی عادات بھی درست کریں تو جو ہم نے موضوع لیا اس موضوع میں فی زمانہ اخلاقیات کو جیسے میرا اپنا بھی ذہن بنا تھا کہ اخلاقیات کو لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نے جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیون اول کو یعنی بارہ ربیون نور شریف کو جو ہم نے بنایا اور کمالات بیان ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا بیانات اس میں کیے جاتے ہیں آمد کا بیان کیا جاتا ہے اور بہت ساری فضائل و برکات بیان کی جاتی ہیں لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آمال درست کرنے اخلاق درست کرنے کے حوالے سے ارشادات اتا فرمائے ارشادات کے ساتھ ساتھ جو اپنا کردار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا جس کو مفتی صاحب نے ابتدائی قرآن مجید کے آیت کے ساتھ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس میں ہمارے لئے بہتری نمونہ عمل ہے ایک حدیث میں نے یہاں مطبق دیکھی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیرت پاک کے حوالے سے ام المومنین سیدتونہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً مری باتیں کرتے تھے اللہ اللہ اور نہ تکلف کتنی خوبصورت گفت ہوئی کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ نہ عادتاً مری بات کرتے تھے نہ تکلفن کرتے تھے یعنی نہ تکلف کے ساتھ ایسی بات ہوتی تھی نہ عادت مبارکہ کے حوالے سے یہ ارشاد ہوا ٹھیک ہے نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اللہ اکبر اور برائے کا بدلہ برائے سے نہیں دیتے تھے لیکن معافی دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے اسی طرح حضرت انیس طلی اللہ عنہ سے جو روایتیں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیماروں کی مزاج پرسی کرتے تھے جنازوں کے ساتھ جاتے تھے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے دراز گوش پر سوار ہوتے تھے میں نے خیبر کے روز دیکھا کہ آپ ایک دراز گوش جس کو گدہ کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں پر سوار تھے جس کی مہار پوست خجور کی تھی تو یوں اپنے جوتے خود سی لینا اور اس طرح کا جو مل ملاب کا جو ایک انداز تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کے حوالے سے عادت کریمہ کے حوالے سے درگزر کے حوالے سے یہ میں نے غور کیا کہ اس کو آج کے اگر سلسلے میں مزید موضوعات کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بھی ہائلائٹ کیا جائے تاکہ عامد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو لینے والے بھی تو بنے نا ماشاءاللہ کردار و اخلاق کو بھی تو اپنے زندگی کا حصہ بنائے جو کہ ہمارے آج کے سسلے کا یقیناً یہ بنیادی مقصد بھی ہے جی 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 کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب کہ مقصد وعصد ہے عامد کا جو مقصد ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اخلاق کریمہ کی تکمیل کے وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا اور تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور تم میں سب سے زیادہ بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اللہ اس طرح کے ارشادات جو ملتے ہیں تو گھر ہو گیا معاشرہ ہو گیا اس طرح اطراف کا جو ماحول ہو گیا اس میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ کردار مبارکہ اور اس کے مقام مطابق جو ارشادات ہیں اس پر عمل کرنے کی یقین اور ضرورت ہے اور دعوت اسلامی مدینہ مطلب کہ میں ضرور یہ اس موقع پر ارز کروں کہ اس وقت جیسے جشنی ولادت کا جو انداز دعوت اسلامی کا ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ایسا آپ اس سے پہلے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں یہ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں پہلے یہ سوال لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح جائیں اور سوال جی وہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم بزرگان دین جب تعریف وغیرہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے واقعہ ملا شریف کے ہم موقع پر بزرگان دین کے بیانات اور اس طرح کے سلسلے وہ چلے آتے آ رہے ہیں فضائل کا وغیرہ کبھی بہت بیان ہوتا ہے تو یہ ذرا یہاں پر بیان ہو جائے دونوں ہی بزرگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ماضی میں بھی بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ جو اخلاق حسنہ ہیں طیبہ ہیں اور سیرت طیبہ ہے اس پر بھی بزرگان دین جو ہیں ہمارے اسلاف کرام وہ بیان فرماتے رہے امت کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے اور جو پھر فضائل بیان کرنے میں جو ایک کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جو محبت جوش مارتی ہے اور اس جذبات کو بڑے احسن طریقے اور حکمت سے بزرگان دین جو ہیں وہ عمل کی طرف لے کر جاتے رہے تھے اور وہی سٹائل جو ہے کہ آج دعوت اسلامی کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرتی ہے اور کیا اسی حوالے سے ایکٹیوٹیز ہیں دونوں سے میرا ہی سوال ہے اپنا اپنا کانٹریبیشن ہم دونوں کا سوال مفتی حساب سے اللہ اللہ دیکھیں اس میں عرض یہ ہے جی جی کہ یہ جو طریقہ ہے تین چیزیں یعنی یہاں پر بیسی کیلئے بنتی ہیں جی جی ایک تو بنتے ہیں فضائل یعنی فضائل سے مراد ہے کہ یہ خوبیاں عطا کی گئیں آخرت میں یہ عطا کیا جائے گا یہ جی ایک یہ فضائل ہے ان کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اوکے دوسرے نمبر پر کردار ہے جی جی کردار کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا صحیح اور تیسرے نمبر تیسرے نمبر پر تعلیمات ہیں چھیک ہے فضائل کردار تعلیمات تین چیزیں اب آپ کا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور کردار یعنی سیرت مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں اور تعلیمات بھی بیان کرتے ہیں یعنی دعوت اسلامی کا تعلیمات بیان کرنے کا تو ایک ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ فوکس جائے اس چیز کی اوپر ہوتا ہے وہ سب میں چاہوں گا پہلے اس طرح تاریخ پر تھوڑا سا ایک تو آپ کلام کر لیں پھر اگر دعوت اسلامی کی ایکٹویٹیز کو لنک کریں ہمیں ادھر سی مدینہ مدینہ دیکھیں سب سے پہلے جو آئیڈیل ہے وہ تو قرآن پاک ہے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کا کردار بھی ہے اور آپ کی تعلیمات بھی ہیں کیا کہنے تینوں چیزیں صحیح تو جب قرآن ہی تین چیزیں بیان کر رہا ہے کیا کہنے تو اب اس سے پیچھے کی تاریخ کہاں سے آئے گی کہ قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرتا ہے ماشاءاللہ اور اس طرح کی کسیر آیات مبارکہ اس طرح کی آیات مبارکہ پڑھنا شروع کرے تو شاید بیٹھے 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 بھی سو کے قریب تو آیات پڑھی جا سکتی ہیں اور قرآن پاک میں تو ہزار کے قریب اس طرح کی آیات مل جائیں گے یہ ہے فضائل ٹھیک ہے یہ قرآن پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَوْضِينَ آپ کے اخلاق آپ اخلاق کے آلہ ترین درجے پر فائز ہیں یہ آپ کا کردار ہے ماشاءاللہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ یہ آپ کا کردار ہے اور خُدِ الْعَفْوَ وَأَمِرُ بِالْعُرْفِ وَعَارِذْ عَنِ الْجَاهِلِينَ معاف کرنا اختیار کرو یہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یہ آپ کا کردار ہے اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ یہ رشاد فرمائے کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ کہ آپ کے اخلاق مبارکہ تو قرآن ہیں جو قرآن کے اندر اخلاقیات کی فیرس دی گئی ہے وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولاتیں مبارکہ ہیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو اب گویا اخلاق اور کردار یہ بھی قرآن کے اندر اور آپ کی تعلیمات تو قرآن سارا تعلیمات پر مشتمی ہے قرآن نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا حقوق العباد کا ماں باپ کی خدمت کا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا پروسیوں کا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سرکاة صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں مجھے سب میں تھوڑا سوال اور سپیسیفک جو ہے کروں گا اس کو تھوڑا نیرو کروں گا میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگان دین ملاد وغیرہ کو سیلیبریٹ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور ملاد کے حوالے سے جب جب فضائل بیان کی گئے تو کیا انہوں نے اس موقع کو اور ملاد کی مبارک محفلوں کو ملاد کے انداز کو ہمارے بزرگوں نے حکمتوں سے اس موقع پر جس طرح آئی دعوت اسلامی سلسلہ کر رہی ہے اور سیرت کی طرف لے کر آ رہی ہے کردار کی طرف لے کر آ رہی ہے تعلیمات کی طرف لے کر آ رہی ہے اور تربیہ جو اشارت کی جاری ہے الحمدللہ سوالے سے تو کیا ہمیں یہ موڈل پہلے سے مل رہا ہے موڈل پہلے نمبر پر تو قرآن سے مل گیا نا کہ تینوں چیزوں کا بیان ساتھ ساتھ بنا چاہیے دوسرے نمبر پہ اب آجائے صحابہ اکرام کی طرف کہ سب سے پہلا جو خیر القرون ہے وہ تو صحابہ اکرام ہی کا زمانہ آتا ہے ہم جتنے فضائل ملاد شریف کی روایتیں اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچا کیا کہنے صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق مبارکہ شمائل کریمہ اخلاق حسنہ اور آپ کا کردار یہ ہم تک کیسے پہنچا صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچا مدینہ مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریمات ہم تک کیسے پہنچی صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچی تو گویا صحابہ اکرام تینوں چیزیں بیان کرتے تھے تو ہی تو ہم تک پہنچا یہ تینوں بیان کرتے تو ہم تک پہنچی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی سنت اور طریقے میں یہ تینوں چیزیں تھیں مدینہ مدینہ وہ فضائل بھی بیان کرتے تھے وہ قیدار بھی بیان کرتے تھے وہ تعلیمات بھی بیان کرتے تھے اب صحابہ سے یہ چیزیں تابعین کو پہنچی تابعین نے آگے بیان کیا تو یہ تابعین کا بھی طریقہ ہوا اور اس کے بعد بزرگان دین چلتے آ رہے ہیں اور یہ طریقہ ہم تک پہنچتا آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اب نگرانے شورہ فرمائیں کہ دعوت اسلامی کیسے کر رہی ہے اس کو یہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہاں سے جو فیض کا دریہ چلا ہے امیر اہل سنت کی دامن تک دل مبارک تک پہنچا ہے یہاں سے قلب سے کیسے نور نکل رہا ہے یہ ارشاد فرمائیے پلیز ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامعہ اور مانعہ بات کی وہ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی لکھی ہوئی بات تو میں ہشہ تھوڑی لگاؤں گا اللہ اللہ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بات علی حسن اخلاق کی جی جی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی حوالے سے تو یہاں باتیں سنتے سنتے میرے ذہن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی جو مطبع ہے وہ حسن اخلاق مکاری میں اخلاق جو کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے مقتوط المدینہ نے شائع کی ہے اس کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک مدنی پھول آئے تھے یہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی نے اخلاق کے مختلف شعبوں کے مطالق حدیثوں کو جمع کیا ہے میں نے غور کیا کہ یہ جو حدیثیں جو جمع کی گئی ہیں جی جی اس میں حسن اخلاق کے حوالے سے کن کن موضوعات کو لیا گیا یعنی یہاں بات چلی حسن اخلاق کی صحیح ہمارے عمومان جو حسن اخلاق ہیں یہ ایک لیمیٹی مختصر اور ہوتی کم مائنہ میں لیا جاتا ہے جو میرا اپنا اوپینین ہے ہم کسی سے اچھی طرح سے ملتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں اور طبیت کسی آپ کی ارے واہ تو یہ اس نے اخلاق ہو گئے ایسا تھوڑی سی میں اگر آپ کی بات کی تمہید کروں اس کے بعد آپ کی جو بات ہے اصل میں وہ اس کی تھوڑی سی شرع بن جائے گی پہلے جو آپ نے حدیثیں مبارک شروع کے اندر بیان فرمائی تھی جو سننے کبرہ میں مانبہکی رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اعلی اخلاق کو پایائے تکمیل تک پہنچا دوں یعنی اخلاق بزاتے خود اپنی انتہا کو پہن جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مبعوذ فرمائے گئے دوسری بات یہ ہے کہ بسیکلی حسن جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے خوبصورتی جو ہے وہ دو طرح کی ایک حسن سورت ہے اور ایک حسن سیرت ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حسن سورت اور حسن سیرت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا جو حسن سورت آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور جو حسن سیرت آپ کو عطا کیا گیا ایسا حسن سورت حسن سیرت کہیں بھی نہیں اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ کا خلق مبارک بہت عظیم ہے آپ خلق عظیم پر ہیں اب یہ جو لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے یہ ایک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس پر کلام ہو تو وہ اصل میں سمجھ نہیں آئے گی کسی کو ورنہ اس جملے کا جو حسن ہے وہ اپنی جگہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق عظیم پر ہیں گویا اخلاق مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ ایک سواری کے ہیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اچھا اب ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ ہم حسن سورت کے ساتھ حسن سیرت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جیسے آئینہ دیکھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے میری سورت کو اچھا بنایا میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے تو نے میری خلق کو اچھا بنایا اب میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے تو یہ حسن سورت اور حسن سیرت دونوں کا بیان جا ہے اس حدیث مبارک کے اندر موجود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہیں یہ وہ عظیم اخلاق ہیں کہ جن کی گواہی خود کفار بھی دیا کرتے تھے سرکار دونوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقم مبارک تھا صادق اور امین اور یہ لقم مبارک اعلان نبوہ سے پہلے تھا کہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا آپ کو امین کہا جاتا تھا اور یہ صادق ہونا اور امین ہونا یہ اخلاقیات ہی کے باب کا ایک فرد ہے اور سرکار علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے کردار کے بارے میں کفار سے فرمایا قرآن پاکی آیت مبارکہ ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی اور انہوں نے آگے سے ماذا اللہ قذاب کہا یا انہوں نے آگے سے جو ہے وہ شاعر کہا کاہن کہا مجنون کہا تو سرکار علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی اور یہ بات اپنی نبوت کی دلیل اور اپنی بات کی صداقت اور حقانیت کے جو ہے وہ دلیل کے طور پر بیان کی فرمایا فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُومُرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اندر اس سے پہلے یعنی اس دعوت سے پہلے اس اعلان نبوت سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک زندگی بسر کی ہے ایک زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اگر تم میری سابقہ زندگی کو دیکھو جو میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے تو اس کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ میری پوری کی پوری زندگی سچ کے اوپر امانت کے اوپر دیانت کے اوپر صداقت کے اوپر اخلاقِ کریمہ کے اوپر اور ہر بہتر سے بہتر اخلاقِ اوپر گزری ہے تو ایسا یک دم کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کا اخلاق برطرف رکھ کے اور صدق و دیانت کو ایک طرف کر کے معادلہ میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اپنے اخلاقِ مبارکہ کو پیش کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اخلاقِ مبارکہ کے حصے میں یہ دیانت صداقت امانت جو آپ نے اتنی ساری صفات کے نام لے رہے تھے یہ ہیں اور میرا بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید معاشرے کے اندر جو ہے وہ کانسپٹ وہ ملن ساری تک ہی شاید شاید جو صرف ملن سار ہو بھلے باقی معاملات میں اس کے نمبر بہت ہی کام ہو بڑا خوش اخلاق ہے یہی میں ارز کرنے لگا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاقِ مبارکہ جو اچھا کہا گیا اس میں صداقت بھی ہے اور اس میں امانت بھی ہے سچ بولنا اور امانت دار ہونا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو اب یہ جو ایک کانسپٹ ہے اخلاق کے بارے میں کہ محض ملن ساری کا نام یا چہرے کے اوپر تھوڑی سی ملائمت ہے نرمی ہے مسکراہت ہے اور ملنے کے اندر تھوڑا سا اچھے انداز کے اندر یہ بھی اخلاق ہے یہ بھی اخلاق ہے اس کا انکار نہیں تو اب جو نگرانے شورہ فرما رہے تھے کہ امام تبرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اخلاق کے بارے میں مکتبہ دل مدینہ کی شایشدہ جو ہے اس میں جو کتاب ہے اچھے اخلاق کے بارے میں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو پوری کی پوری ایک فیرست ہے جی جی اس فیرست کو سامنے رکھ کے پتا چلتا ہے کہ اخلاق کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا کن کن چیزوں پر بولا جائے گا تو اب وہ کیا صورت ہے کہ اس کتاب کی فیرست کیا ہے اب وہ ارشاد فرمائی جی مدینہ اس کتاب کی فیرست کو میں نے جب دیکھا تھا تو اول تو یہ کہ دیکھیں تلاوت قرآن ذکراللہ کی کسرت زبان کی جو احتیاطیں ہیں اسی طرح مساکین سے محبت اور ان کی ہمنشینی وغیرہ کے فضائل کے بیان کے ساتھ خود ایک اللہ اکسے خسن اخلاق کے فضائل بھی بیان کیے گئے یعنی اگر کوئی شد حسن اخلاق کا پیکر بنتا ہے جیسے کہ فرمائے گیا کہ دن کو روزہ رکھنے والے رات کو قیام کرنے والے کا وہ درجہ پا لیتا ہے اس طرح کی روایتیں جو بلتی ہیں تو اب اتنے جو حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے گئے تو اب وہ حسن اخلاق کا جیسے کہ ابھی ایک ملن ساری اور چہرے پر بشاشت کا اور خوشی کا اور اس طرح مسرط کا ہو جانا یقینا یہ ایک حسن اخلاق کا جز ہے کل نہیں ہے یہ تو اگر اس کی فضائل پہ جاتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنانا چاہتا ہے اور ان عنوان پر اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی جیسے کبھی تین حصے بیان کیے گئے کہ ایک تو فضائل ہو گئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے عمل ہو گیا پھر تیسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں تو اگر ہم اس پر غور کریں تو نرم مزاجی آجزی لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ تو ہو گئی وہ تقریباً چیزیں جو ابھی تھوڑی در پہلے بیان ہوئی نرمی اور بردباری ٹولرنس اور صافٹنس صبر و سخاوت گصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پہل ہوئے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلب کہ مس بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ مطلب کہ کوئی رونگ ایٹیٹیوٹ غلط انداز آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے دیفینٹلی اس وقت ایک فطری تقاضے کہتے ہیں انسان کو گصہ آ جاتا ہے وہ مطلب مشتغیل اس کے جو جذبات ہیں اس میں ایک اشتیال اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس موقع پر اپنے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانا پھر رحم دلی پھر لوگوں سے درگزر کرنا مسلمانوں کی خیرخواہی کی فضیلت اللہ سے بیان کی گئی ہے سبحان اللہ لوگوں کے ساتھ کی خیرخواہی کرنا یہاں مفتی صاحب الدین و نصیحہ کو بیان کیا جائے گا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے خیرخواہی کے اندر یقین ہے یہ چیز شامل ہو جائے گی اسی طرح اس حسن اخلاق اس میں دل کی پاکزگی اور مسلمان کے کینے سے بچنے کو بھی بیان کیا گیا یہ تھوڑا سا آئی ساب کہ دل کو پاکزہ بھی رکھے اور اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھے یہ بھی حسن اخلاق میں لیا گیا تھوڑا سا اگر کینے کو بھی ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا پھر آپ کنٹینیو کرتے رہیے اسی طرح لوگوں کی اصلاح کرنا اس کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا اب حقوق کی حفاظت کرنا یہ بھی لکھ لیں آپ حقوق کی حفاظت کرنا کیا ہے اور کینا کیا ہے انشاءاللہ پھر میں مفتی صاحب کی طرح بھی رجوع کروں گا اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا ظالم کو ظلم سے روکنے کو بھی حسن اخلاق میں لیا گیا وہاں یقینا میں یہ روایت کون کرنے کو پھر ذہن میں آ رہی تھی کہ ظالم کی بھی مدد کرنے کا حدیث پاک میں آیا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کا بھی حدیث پاک میں آیا ہے تو عرض کی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھے ظالم کی مدد کیا ہے اشارت فرمائے کہ اس کو ظلم سے روکنا اسی طرح بے وقوف کو روکنا مسلمانوں کی مدد کرنے اور ان کی ضرورت پوری کرنا کسی کی پریشانی دور کرنا کمزوروں کی کفالت کرنا جتیموں کی کفالت کرنا لا وارث بچوں کو پالنے اور ان کی تربیت کرنا حسن سلوک اچھے عامال کرنا اس کو بھی حسن اخلاق ملیا گیا مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جو مضمت ہے اس نے اخلاق ملیا گیا مسلمان بھائی کے لئے سفارش کرنا مسلمان کی عزت کے تحفوظ اور اس کی مدد کرنا لوگوں سے محبت کرنا راہِ خدا عز وجلہ میں لشکروں کی مدد کرنا حاجی کی مدد کرنے اور روزہ دار کا روزہ افطار کروانا چھوٹوں پر شکت اور برو کی عزت اور علماء کرام کا احترام کرنا علماء کے لئے مجلیز کشہدہ کر دینا مسلمان بھائی کو تقیہ دینا کھانا کھلانا اپنے بھائی کو لباس پہنانا ہم سائے کے حقوق وغیرہ ان سب کو حسن اخلاق میں بیان کیا گیا یعنی اتنا وسیع کانسپٹ ہے یہ یعنی اگر صرف ایک عرض کرو نا اگر صرف ایک مدنی چینل کا سلسلہ کا نام رکھا جا حسن اخلاق تو میرا گمان ہے کہ شاید ایک سو بارہ جس کو انگلیز میں اپیسوڈ کہتے ہیں نا ایک سو بارہ اکسات ایک سو بارہ سلسلے اس کے ریکارڈ ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کس شہنشاہ خالہ کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ خالہ کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مر کی مرحبا مر کی مرحبا عربی مرحبا